موسیقی نمشکار میں ہوں امیت اور آپ دیکھ رہو میرا youtube چینل ریم سٹی ٹوٹر تو ریم سٹی ٹوٹر میں آپ کا سواگت ہے آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ ہے ایلیمنٹ 3D میں لوگو ریویل کیسے بناوگے تو اگر آپ کو بھی اپنے لوگوز وغیرے کو ریویل کرنے جیسا کچھ بنانا ہے وہ بھی ایلیمنٹ 3D پہ تو آپ بے شک بہت آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں تو آج میں وہی بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ ایلیمنٹ 3D کو یوز کروگے لوگو ریویل کرنے کے لئے تو چلیے صدا چلتے ہیں اپنے کامپیوٹر میں اندھر دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹ 3D کو ہم لوگ کس طرح سے یوز کریں گے لوگو ڈیزائننگ میں تو سب سے فرسٹ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو لینے ہیں یہاں پہ ٹیکسٹ تو میں لکھ لیتا ہوں لوگو ریویل کرنے کے لئے ٹیکس لے لو آپ تو کچھ بھی ٹیکس لے سکتے ہو یہاں پہ تو میں لے لیتا ہوں تو میں یہاں پہ لے لیتا ہوں اپنے ہی لوگو لے لو یہاں پہ کوئی بھی لوگو آپ لے سکتے ہو بٹ میں چاہوں گا کہ میں اپنا خود کا لوگو ہی میں ڈیزائن کروں تو میں لے لیتا ہوں یہاں پہ سیمپل ڈرم سیٹی ٹیوٹر ہی لے لیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ کچھ ایسے بنا دیا ڈرم سیٹی ٹیوٹر ڈرم سیٹی کو میں کیا کروں گا یہاں پہ ڈرم سیٹی کو میں تھوڑا سا انکریز کر دیتا ہوں ہائیلائٹ کرنے کے لیے تو میں ٹو ہنڈرڈ سے کر دیتا ہوں اس سیچ کو تھری ہنڈرڈ رائٹ نو دس اس فائن تو ابھی میرا کچھ ٹیکسٹ میں نے کچھ اس طرح سے لکھ لیا ہے اب چھو تو ٹیکسٹ کو تھرہ سا چینج کر دو فانٹ کو آپ چینج کر سکتے ہو تو میں نے یہاں پہ کلک کیا اور میں فانٹ کو لے لیتا ہوں کچھ بولڈ سٹائل میں لے لینا آپ یہ بہت بڑی فانٹ ہے اگر آپ کچھ کریٹی بنانا چاہتے ہو تو بولڈ والے فانٹ لے لو یہاں سے تو اتنا کافی ہے تو میں نے کچھ اس طرح سے لکھ دیا میں نے درم سیٹی ٹیوٹر تو میرا کام ہو گیا یہاں پہ ٹیکسٹ لکھ دیا میں نے ایک بار ٹیکسٹ اپنے لوگوں کا نام لکھ دیا ہو تو اس کے بعد پھر آپ کو ایک کام اور کرنا ہے جس رائٹ کلک کرو نیو میں جاؤ اور یہاں پہ آپ کو لے لینا ہے سالیڈ اوکے سالیڈ میں آپ کچھ بھی لے لو یہاں پہ میں نے سالیڈ میں لکھ دیا یہاں پہ لائک ایلیمنٹ تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ایلیمنٹ 3D تو سیمپل سا ہٹ آن اوکے بٹن ویڈیو کو پائلٹ میں جاؤ اور ایلیمنٹ کو اپلائی کر دو تو یہ ہمارا ایلیمنٹ اپلائی ہو چکے ہیں اس پہ ایلیمنٹ والے لیئر پہ اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ چلے جاؤ اور دن فرسٹ آف آل آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ کسٹم لیئر پہ چلے جاؤ اوکے کسٹم ٹیکسٹ اور ماسک میں آپ کو جانے ہیں اور دن جسٹ آپ کو سلیٹ درم سٹی ٹوٹر ٹیکسٹ رائٹ اوکے ناو افتر دات اگن جسٹ کو تو یور سین سٹ اپ سو سیمپلی جسٹ کلیک اور دن یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کمپلیٹلی آپ کے سین رائٹ کچھ ایسے 3D ایلیمنٹ والے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سیمپل سا ایکسٹوڈ کو کلک کر دو یہاں پہ آگئے ہیں آپ کے ٹیکسٹ رائٹ ٹیکسٹ کو آپ چاہو تو آلائن کر سکتے ہو یہاں پہ جا کر جسٹ اوپر کے طرف لے لو اس کے لئے آپ لیفٹ سینٹر بھی آپ آلائن لے سکتے ہو کچھ ایسا تو ایتنا کافی ہے میرے حساب سے ٹھیک ہے اور پھر سے میں اس کو پرسپیکٹیو میں لے لیتا ہوں کچھ ایسے تو یہ میرا یہاں پہ ٹیکسٹ آ چکے ہیں اور ٹیکسٹ کو میں تھوڑا سا اتنا ٹھیک نہیں چاہیے ہوگا مجھے تو میں کیا کرتا ہوں بہت کیرفولی دیکھو اس کو اوکے تو سب سے فرسٹ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں بیول پہ اور دن ایکسٹرود کو تو تھوڑا سا میں کم ہی رکھتا ہوں اتنے کافی ہے ایکسٹرود رائٹ اور دن ایکسٹرود میں تھوڑے ایفیکٹس بھی مجھے اپلائی کرنے ہوں گے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ جا کر بیول کو تھوڑا سا لے لیتا ہوں بیول ایج کو تھوڑا سا لے لیتا ہوں یہاں پہ تھوڑے سے انکریز کر دو and then یہ راؤنڈیٹ دیکھ رہے ہیں because of ki میرا bevel subdivisions 2 ہے تو آپ اس کو تھوڑا bevel shape میں ہی رکھو تو bevel ہو گئے ہیں سارے کچھ bevel backside بھی کر لو because back میں بھی اگر آپ کو بنانے ہے تو backside بھی لے لو and then آپ یہ کچھ کرنا نہیں ہے یہاں پہ کافی ہو چکا ہے تھوڑے سے یہ تھوڑے ٹھیک ہے and then bevel extrude کمی رکھو I think میرے ہی ساپ سے مجھے اتنا زیادہ جی اچھے لگ رہے اب ایک بار جب یہ ہو جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ bevel کو ہی right click تو یہ ایک بار ہو جائے یہاں پہ تو آپ کو ایک کم اور بھی کرنا ہے just scroll کرو تھوڑے سے نیچے میں آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے پہلے تو extrude method میں چلے جاؤ and then یہاں پہ bevel copy جو ابھی ایک ہے نا یہ ایک ہے اس کو ایک اور click کر دو یہاں پہ 2 کر دو تو آپ کو second number بھی یہاں پہ مل جائیں گے and then یہاں پہ bevel edge جو ہے نا اس کو تھوڑے سے آپ اس کو میں تھوڑا سا اس کو z depth میں پیچھے کے طرف بھیج دیتا ہوں جو آپ نے ابھی ابھی بنا رکھا نا sorry وہ آپ کے پیچھے میں رہنگے کچھ ایسے see یہاں پہ ہے and then اسے آپ کو تھوڑے سے نا bevel جو آپ کو edge ہے اس کو تھوڑے سے کم کر دینا fine مجھے تھوڑا چھوٹی ہی چاہیے ہوں گے کچھ ایسا بالکل سے ہی ایک دم بڑیا ہے right and then میں چاہتا ہوں ابھی کچھ texture apply کر دو پھر میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں اس پہ تو سب سے first میں کیا کروں گا preset میں آ جاؤ and then یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں first میرا bevel to جو ہے اس پہ میں لے لیتا ہوں یہاں سے like blue color see and then I want to change color right تو آپ کو اگر change کرنے ہے تو color change کر لو میں چاہتا ہوں کی color change کر دو یہاں پہ تو simple سا پہ کیا کرو یہاں پہ جا کر آپ جو blue color ہے اس کے جگہ میں آپ green color لے لو see ok تو یہ green color آپ کو لے لینے یہاں پہ کچھ ایسا find and then یہاں پہ میں metal color ڈال دیتا ہوں تو میں اپنے pro shader میں چلا جاتا ہوں and then یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں metal پہ and then metal پہ میں لے لیتا ہوں یہاں پہ metal اب کچھ بھی لے لو یہاں پہ تو میں یہاں پہ drag and drop کر دیتا ہوں اپنے metal کو کچھ ایسے right تو تورے black metal لے لو ok black metal لے لیا but اس کے tiling کو تھوڑا سا کم کر دینا right see تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ UV جو میرا repetition ہے نا اس کو آپ لوگ جتنا increase کرنا کر لو یا پھر میں zero zero ہی کر دیتا ہوں یہاں پہ zero zero کر لو right تو یہاں پہ میں نے کیا کیا اس کو zero zero کر دیا کچھ ایسا fine تو آپ بھی چاہو تو لے سکتے ہو کچھ metal کو کچھ ایسے black metal میں نے apply کر دی یہاں پہ کچھ ایسے تو جیسا آپ کو چاہیے ہوگا ویسا آپ یہاں پہ اپنے accordingly metal آپ لے سکتے ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھ اسی طرح سے لے یا کچھ اور بھی آپ کو چاہیے ہوگا تو لے سکتے ہو and then اگر آپ کیا کرو نا just اسی کو extrude کو آپ کو کرنا ہے یہاں پہ duplicate all right and then میں اس میں سے green ہٹا دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ copy کر دیا ہے اس کو آپ چاہو دو disable کر دو and then جو black metal ہے نا اس کو آپ کو تھوڑے سے z x میں چلے جاؤ see تو یہاں پہ آپ کو کرنا ہے کیا ہے تھوڑے سے اوپر چلے جاؤ and then یہاں پہ z جو offset ہے نا اس کو آپ back کے طرف لے سکتے ہو کچھ ایسا right تو میں back میں اس کو adjust کر لیتا ہوں اپنے z sorry یہ نہیں یہاں پہ z offset میں لے لو آپ see تو اس طرح کے میں نے کچھ بنا رکھے ہیں sandwich kind یا پھر کچھ ایسا بٹ میرے حساب سے یہ جیدہ better مجھے دیکھ رہے ہیں okay تو ایک بار آپ کا جب یہ بن جائے یہاں پہ رائیٹ ایسے تو آپ کو ایک کام اور کر لینا ہے دیکھو اس چیز کو آپ سیمپل سا کلک کرو and then یہاں پہ آپ اس سے بنا دینا auxiliary animation 1 and یہ ہمارا 2 رہے گا اس کو کچھ کرنا نہیں ہے لیکن اگر بنانا چاہتے ہو تو یہاں پہ auxiliary animation 2 up کر لینا پہ okay اب مجھے چاہیے background کیسے set کرو گے simple create کرو یہاں پہ and then کلک کرو right and اس کی بھی size increase کر دو 10 okay now this is fine آپ چاہو تو تھو اور بھی increase کر سکتے ہو میں 12 by 12 لے لیتا ہوں 12 by 10 کا لے لیتا ہوں i think 10 بھی چلے گا okay it اتنے بڑے and then e press کر کیا کرو آپ اس کو rotate کرو shift press کر right now this is fine see and then most important thing is آپ اس کو properly arrange کر na to w and then move کر دو آپ پیچھے کے طرف تھو سے ایسے okay and then اس کے اوپر بھی میں کیا کروں گا metal میں جاؤ material پہ physics پہ and then یہاں پہ black آپ چاہو تو black glass لے لو یا پھر کوئی بھی metal لے لو یہاں جاؤ and then یہاں پہ چاہو تو اپنے metal کو جیسا بھی چاہیے ہوگا ایسے metal والے background آپ لے سکتے ہو تو میں یہاں پہ چاہتا ہوں کچھ ایسا fine تو ایسے میں نے metal کو apply کر دی ہیں آپ بھی چاہو تو لے سکتے ہو ایسے metal and آپ اس کی change کر سکتے ہو segment جو بھی چاہیے ہوں change کر سکتے but مجھے ایسے ہی چاہیے right and most important thing is کہ آپ پہ کلک کر نے ہے and then یہاں پہ میرے جیسا surface بنا لینا right just like a reflection kind of تو اچھے دیکھیں گے اب یہ ہو جانے کے بعد یہ ہو رائٹ کلک کر نیو میں جانے ہے and then just here you have to select or add camera right تو camera لے 35 mm to 35 to 50 mm کی آپ کی آڈ کر سکتے ہو right and then c press کر c press کر کے آپ orbital camera میں آجاو گے and then just up rotate کر and then even though background کو hide کر دو i mean جو text دیکھ رہے اس کو hide کر دینا یہاں سے right کچھ ایسے پھر سے آپ چاہو تو c press and move adjustment آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسے adjustment کرنا چاہتے ہو یہاں پہ and again press c zoom کر لوں because of animation بھی میں اسی طرح سے کرنے والا ہوں so that's why اب آپ کو کرنا کیا دیکھو یہاں پہ میں نے کچھ اس طرح سے adjust کر دیا اپنے logo کو جیسا میرے logo یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ویسے آپ logo لے سکتے ہو کچھ ایسا okay and then ایک کام کرتا ہوں میں مجھے یہ surface کو سمجھ میں نہیں آرہ تو میں کرتا ہوں یہاں پہ ایک black glass ہی لے لیتا ہوں میں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں and then یہاں سے میں لے لیتا ہوں اپنے جو by default ہے black glass لے لو yeah it's look better actually right so میں black glass رکھ لیا یہاں پہ اچھے لگ رہے تو black glass لے and then ok کر دو see now it's look better right reflections and all okay اب مجھے کیا کرنا ہے وہ مل رہے نا position والے یہ ہمارا position ہے channel 1 کے right تو مجھے کچھ ایسے کر کے اس کو enable کرانے ہے green color کو fine تو سب سے first آپ کو click کر دینا یہاں پہ right first frame and then go to 10 seconds or something ایسا کچھ and then ایسا ایسا open کر لو see آگے کے طرف right تو اتنا ہمارا جتنا چاہیے اتنا آپ کو لے لینا ہے see تو پہلا تو آپ کا کام ایسا ہی ہے یہ دیکھو right یہ ہمارا یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ green color extrude ہو کے آرہ ہیں کچھ ایسے آپ کچھ کر لینا ہے and then most important thing is کہ یہ ہو جانے کے بعد آپ ایک کام اور کر لو ثور ایسا گلو ایڈ کرتا ہوں and then custom texture بھی آپ apply کر سکتے ہو render setting میں چلے جاؤ and then آپ چاہو تو glow apply کر سکتے definitely you can add glow right see جیسے click کروگے یہاں پہ glow کو تو یہاں پہ glow enable ہو جائیں گے and then ترہ کم کر دو اتنے نہیں چاہیے مجھے تو اتنا glow کافی ہے اچھے لگ رہے ہے لگ رہا ہے نیون kind of output آ رہے ہے کچھ ایسا تو یہ بھی ہمارا یہاں پہ ہو چکا ہے کچھ اگر آپ چاہیے تو لے سکتے ہو and then سب سے first میں save کرتا ہوں اپنے file کو otherwise یہ کرپ نہ کر جائے تو یہاں پہ میرا کچھ اس طرح سے آ چکا ہے کچھ glow کرتا ہوا ساتھ دیکھ رہے آپ چاہو تو اس glow کے اندر میں texture بھی apply کر سکتے ہو but میں چاہتا ہوں بہت minimalist رکھنے کے لیے texture میں کسی اور ویڈیو میں دکھاؤ گا اور اچھے طریقے سے بہت آج کم پہ میں دکھا رہا ہوں کس طرح سے آپ بنا سکتے ہو and then camera setting بھی دکھا دیتا ہوں تو سب سے first یہ ہو جانے کے بات camera یہاں پہ ہے مجھے animate بھی کرنے کرو always تو میں کیا کرتا ہوں camera پہ پہلے تو میں click کرو یہاں سے camera کو transform میں چلے جاؤ and position وغیرہ سارے کو enable کر دو جو بھی آپ یہاں پہ چاہیے ہوں گے enable کر دو right and then میں کیا کرتا ہوں تھوڑے سے دور جاؤں گا کچھ ایسے ok and then press c ثورہ سے zoom again تھوڑے سے rotation full پہ مت رکھو آپ یہاں پہ ہمیشہ quarter پہ رکھو نہیں تو کام کرنے میں بہت problem ہوں گے right تو کچھ ایسا میں نے کر دیا again c press کرو تھوڑے سے move کرا دو اس کو کچھ ایسے fine see دیکھو ok and then rotation بھی چاہیے ہوں گے مجھے c and then اس کو rotate کرتا ہوں کچھ ایسے ok see fine اب دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کچھ ایسا right تو بھولنے کا مطلب ہے کہ کچھ اس طرح سے آپ لے سکتے ہو animation کو اور بھی طرح سب کیا کرو طرح move کر دو طرح سلو motion میں مجھے چاہیے ہوں گے and then again just select all right click and then یہاں سے آپ لے لینا easy is آپ لے لینا ہے fine تو میں کیا کروں right click and then یہاں پہ جا کر آپ یہاں پہ easy is لے لو see ok تو first angle ہے اسی جیسے آپ کو بہت سارے angles میں لیتے چلے جانا ہے fine تو میں first اس کو کچھ اس طرح سے میں بنایا ہے fine تو بھولنے کا مطلب ہے کہ کچھ اس طرح سے آپ complete اپنے لوگوں کو بنا سکتے ہو تو یہ تھا آج کا ہمارا video tutorial logo reveal کے اوپر میں بہت minimalist ہے تو اس کے لئے میں نے بس basic دکھایا next والے جو رہیں گے وہ ہو کہ آج کی class آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا تو اس طرح سے آپ لوگوں کو reveal کر سکتے ہو آپ اپنے project assignments اور اپنے پورٹفولیو کو بھی جیدہ سکتے ہو اپنے clients کے لئے بھی آپ لوگ reveal ویڈیو بنا سکتے ہو تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار اسی طرح سے پرقرار رکھیں ملو ہم لوگ آفٹر ایفیکس کے نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار ٹیک کیئر